بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جنید علی ہے اور میں پاکستانی ہوں اور شاید ایک سائنٹسٹ بھی ہوں آج سولہ اپریل اور جمعہ المبارک کا دن ہے آج وہ دن ہے جو کورمنٹ پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے تحریک اللہ پاکستان کے سربراہ اس وقت کے خادم حسین رزوی صاحب سے جو معاہدہ کیا تھا اس کا دن ہے آج حالہ پاک خادم حسین رزوی کے درجات بلند فرمائے اور ساد حسین رزوی کو پھر گرفتار کیا گیا اور موجودہ حالات سب کو پتہ رہے کہ سچ جوٹچو بھی ہے جو نظر آتا ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو پسے پردہ کچھ اور چیز ہوتی ہے اب گورنمنٹ نے کی تو نائلی ہے یہ سب باشہور انسان سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ گورنمنٹ نے بچکان آرکت لیکن میری نظر میں یہ بھی چیز ہے کہ صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے آپ لوگوں کی صحبت جو گورنمنٹ اور واکستان موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کی صحبت زیادہ اپوزیشن کی طرف ہے تو اپوزیشن کا رنگ تو آپ نے دکھانا ہی ہے وہ تو اثر تو لازمی آپ پہ ہوگا تو رہی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ایک طاقت ہے اور ریاست ایک طاقت ہے جو طاقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ آپ کی بھول ہے طاقت عوام کا حجوم ہوتا ہے جس کے وارڈ کے ذریعے آپ لوگ ان اسیمبلیوں میں آتے ہیں اور یہ الحمدللہ آپ کو جس نے بھی وارڈ دیا اس میں سے تقریبا 99% مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے اور اب جس کے جس پہ آسو گیش اور شیلنگ کی جا رہی ہے یا جس کو اپنے ملک کی روڑوں پہ نکلنے سے روکا جا رہا ہے وہ پاکستانی ہیں تو اس دن پہ میں نے یہ پیغام جاری کرنے کا سوچا کہ ایک سائنٹسٹ کو بھی مسلمان تو ہے الحمدللہ اور اللہ پاک نے اس کے جو اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو کیوں نہ وہ کام کرے ٹائم کیوں کرے یا کسی کا انتظار اچھے وقت کا انتظار کیوں کرے آگے نگل کے فیس کرے اور جتنے بھی مشکلات اور مسئلے آئیں گے اس کو انشاءاللہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو رہی بات آج سولہ تاریخ کو میں نے یہ پیغام بھائی کی وجاری کیا کیونکہ سعید حسین رزوی کے ساتھ جو دوبارہ معایدہ کیا گیا اس میں پھر بیس تاریخ کی ڈیٹ بیس اپریل کی ڈیٹ مانی گئی لیکن بابا جی نے فرمایا کہ ہمارے جو جتنے بھی کارکن ہیں کارکن تو میں انہیں نہیں کہوں گا میں مسلمان کہوں گا ہنے کارکن ایک جماعت کے ہوتے ہیں اور ہم امتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ان کی امت میں سے ہوں اور ہم جس بات پہ یا تاریخ اللہ پہ ایک جس بات پہ کہہ رہی ہے وہ انہوں کی ناموس پہ ہے جو مستاقی کی فرانس نے یا دوسرے ممالک کو جس کی سازش ہے تو انہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک امتی نکلیں گے یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنی بھی سازشیں کرتا رہے گے اور ہم سوتے رہے ہیں ایسا نہیں اب قوم جاگ گئی ہے اور لیکن ٹریکشن کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ سعید حسین رزوی کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سعید حسین رزوی اسپارٹلی کو چیا اس سے ٹریکلپ ڈیک کو چلا رہے تھے لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ ایسا سین نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو نہیں چلا رہے تھے چلانے والے تو رب کی ذات ہے اور یہاں پہ مذہبی امور نورالالقادری صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑی توبہ نعوذ بللہ میں اس کے لفظ پہ یہ کہوں گا کہ تاڑی عمر ہر لحاظ سے ہر تجربے سے مجھ سے آلہ سے آلہ ہیں لیکن انہوں نے جو بات کہی میں اس پہ ضرور توبہ نعوذ بللہ کا لفظ کہوں گا کیونکہ ابھی بھی وہ اس کا کلپ شوشل میڈیا پہ موجود ہے جس نے اس نے فرمایا کہ توبہ نعوذ بللہ میں فرماتا ہوں کہ توبہ استقفار مجھے وہ اپنا جو اس نے لفظ ادا کی ہے وہ میرے اپنے زبان سے نہیں آرہے اس کے الفاظ وہ لفظ کیا ہیں کہ توبہ استقفار کے سب سے بڑی ریاست سب سے بڑی طاقت ریاست ہے سب سے بڑی طاقت ریاست ہے الفاظ کو جملے میں لکھ کر نورالحقادری صاحب آپ اس پہ خود توجہ کریں مسلمان ہیں اور ہم اس دھرتی پہ آکے اس مالک کا رزق کھاکے اور ہم اس کو بھول کے ہم بڑے فقر سے یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت توبہ استقفار کے ریاست ہے مستغفر اللہ ریاست سے بھی بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت انشاءاللہ آپ کی ٹنگ ٹکے کی جو سیٹیں ہیں اور چند ٹکے کے جو مفاد ہیں ان کو رد کر کے انشاءاللہ وہ طاقت دکھائے گی وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں یقین ہے کہ برے کے ساتھ برا ہوگا اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا تو کیوں نہ پوری امت مسلمان خاص طور پر پاکستانی عوام اب اچھے اور برے میں فرق کا محسوس کریں اور اچھے کام کے لیے نکلیں اور اچھا کام ہی کریں کیونکہ برے کام میں چند ٹائم کا لذت ہے اور مزہ ہے اور اس کے بعد ختم جو اچھا کام ہے وہ اس دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرور کامیاب کرے گا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے ہم مسلمان ہیں اسلام کا مطلب کیا سلامت رہنے والا بیریہ ٹاؤن میں جا رہا تھا تو سائن بورڈ لیف سائٹ پر لگے ہوتے وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا اسلام کا مطلب کیا سلامت سلامت رہنے والا جب آپ مسلمان ہوتے ہیں سچے مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں ٹیراتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول بیجا ہوا رسول مانتے ہیں اور جتنی بھی آسمانی کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے بیجی ہیں اس پر ایمان ایمان رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں حج روزہ زکاة یہ سب ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق صحیح طرح سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ سلامت رہنے والے ہیں دن رات دنیا آخرت جنت میں سلامت رہیں گے تو کیوں نہ آپ نے نفس تو آپ کو پتہ ہے کہ لالچی ہے نفس کو لالچ دیتے ہیں جنت کی جنت سے بڑی حسین جگہ اور کونسی ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں 20 اپریل کو انشاءاللہ میں افیشلی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نکلے یا نہ نکلے اس سرزمین پاکستان پہ یہ سائنٹس اکیلا نکلے گا اور تحریک لبے کا جو موقف ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور انہوں کے شانہ بشانہ ہم قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموں سے وسالت پہ کھڑے ہیں اور جو انہوں کے جائز مطالبات ہیں وہ ہم منوا کے ہی رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے مجھے رزق کی ٹینشن نہیں مجھے چاند کی ٹینشن نہیں مجھے مرنا ایک دن ہے لیکن موت جب آئے تو میری دلی قوائش ہے کہ خادم حسین رزوی جس طرح اس دنیا سے وفات پا گئے اس طرح میری موت ہو اور میرے جنازے میں جو شریک ہوں وہ مجھے سے کبھی ملے بھی نہ ہوں انشاءاللہ تو بیس تاریخ کو میں کہاں سے بھی نکلوں کیسے بھی نکلوں میں نکلوں گا اور میں یہ بتاؤں گا نہیں کہ میں کہاں سے نکلوں گا اور میری جو بھی پیغام ہوں گے شوشل میڈیا پر یہ ہوں گے اور میں میں نہیں چاہتا کہ حجوم میرے ساتھ ہو میں شوشل میڈیا کے ذریعے یا انڈروڈوں کو بلاک کرنے سے میں اپنے مطالبات نہیں منوا ہوں گا میرے پاس ایک سائنٹس ہوں سائنٹس کے پاس ایک ایسی ٹرک ہوتی ہے جو شارٹ ٹائم میں اچھا کام کرتی ہے موبائل سائنٹس کی بنائی ہوئی چیز ہے یہ سکرین سائنٹس کی بنائی ہوئی چیز ہے جو اجادات کرتے ہیں جو نئی نئی چیزیں اجادات کرتے ہیں تو ایک سائنٹس اوفیشلی ایک نیا کر کے ابھی دکھائے گا پوری امت مسلمان کو اور قوم کو کہ سائنٹس انہوں سے کیا پوری دنیا سے انشاءاللہ مطالبے منوائے گا اپنے جو جائز مطالبات ہوں گے جو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ زمین فساد کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہے انسانیت کا خیال رکھا جائے گا تو برد ساری چیزیں مطلب غلط کے ساتھ اب برداشت برداشت کر دیا بہت برداشت کر دیا ہمارے یہاں پہلے مسلمانوں میں جھنگیں نہیں ہوتی تھی کیا ہمارے کتنی جھنگیں ہوئی یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دراصل کافروں میں مشرقین بھی ہوتے تھے اور شرک کرنے والے بھی بہت زارے ہوتے تھے تو موجودہ ٹائم میں ہمارے جو خاص دور پر پاکستان ہے یہاں پہ سازشوں نے بہت کافی ٹائم سے ایک جڑ بنا لی تھی تو انشاءاللہ اس جڑ کو کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے اور یہ کام ہم پاکستانی نہیں کریں گے تو کون آ کے کرے گا ہم جس کے حوالے زمین کر دی وہ ہی ان جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں تو نہیں ہمیں ان جڑوں کو کھاڑ کے پھینکنا ہوگا اور یہ اب ہمیں کٹھا ہونا ہوگا اور تو پاکستانی عوام جو جہاں پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اور انہوں سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ مقابلہ کریں لیکن کسی کو بکر تکلیف ہو جائے کسی بے گناہ کو تکلیف نہ پہچے یہ میری روکویسٹ ہے آپ لوگوں سے تو انشاءاللہ بائیس تحریک کو بائیس اپریل کو آج جمعہ کا دن ہے اور میں نے تقریباً سولہ تحریک ہے تو چار دن میں نے گورنمنٹ کو یہ دے دیا ہیں ایک سائنٹس آپ لوگوں کو یہ چار دن دے رہا ہے ان چار دنوں میں سادہ حسین رزوی کو سب سے پہلے رہا کریں اس کے بعد بیس تاریخ کا جو ڈینٹ لائن دی گئی ہے آپ لوگوں کو اور جو معاہدہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس پہ عمل کریں اور جو یہ آپ بین وغیرہ کی بات کرتے ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو بینہ کوئی ڈائم ضائع کیے ٹھیک ہے آپ پوزیشن کو چھوڑ کے ایس ایسے معاملے پر زیادہ توجہ دیں جس سے ملک میں انتشار پہلیں امید کرتا ہوں آپ میری پاس سمجھ رہے ہیں معایشی حالات آپ لوگوں کے اچھے نہیں بہت ساری چیزیں مجھ سے ملیں ہم آپ لوگوں کو ہر مسئلے کا حل نکال کے دوں گا انشاءاللہ تو آپ سب سے پہلے یہ کام کریں اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کو جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ جتنے ٹائم میں چاہیے میں انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں ورنہ میں پاکستانی عوام کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے کہے ہوئے بات سے پورا نہ اتراؤ تو اس گلے میں کوئی بھی پاسی مجھے لٹکا سکتا ہے مجھے میرا کھون اس کو معاف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر میں اپنی بات پوری نہ کروں تو آپ یہ بات پوری کریں سادہ حسین رزوی کو آزاد کریں اس کے بعد بیس تاریخ تک جو پارلیمنٹ میں آپ نے قرآدار پیش کرنی ہے وہ پیش کریں اور جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس معاہدے پر عمل کریں نہیں تو میرے پاس جو ٹرک ہے پیچھے سے آرڈر آ جائیں گے آپ کو اور بہت ساری اوپر سے آرڈر آ جائیں گے جو میرے پاس ٹرک ہے جو میرے پاس ایک پلان ہے جو میرے پاس ایک ہیک ہیکنگ سسٹم ہے مذہب نہیں کر رہا ہوں میں کوئی بچہ نہیں ہوں پورے اکتیس سال کا ہو گیا ہوں اس وقت میں اسی پاکستان ہے یہ ماں سمجھئے گا کہ شغل کر رہا ہے یہ شغل کا ٹائم نہیں پور ٹائمز ہے کیا ہے یہ آپ لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے جو اسلامی جمہوریتا پاکستان کے صدر میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن بہت سارے لوگوں نے ہمیں غلط راستے پہ تکیلا ہماری پاکستانی عوام کو غلط راستے پہ تکیلا پورے امت مسلمان کو اس ٹائم پاکستان کے غلط راستے پہ تکیلا تو چلیں پندرہ منٹ کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کھل بڑھی مچا دے گا خاص طور گورنمنٹ کے لیے اور باقی اپنے مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کو بکر تکلیف ہو چاہے اپنا جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس جب کے پاس ایک اللہ نے طاقت دی ہے وہ کریں حد سے تواجد دابل نہ کریں مطلب آپ آپ کو کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات ہوگی اللہ نگے پر